ساتھیوں نوشکار آج میں آپ کو اپنے جیون کا وہ پہلو بتانے والا ہوں جس کو بہت سارے لوگ ستنا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مجھے جب میں نے وقالہ شروع کری تھی تو میرے پتا نے ایک کار گفٹ میں دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کار سے کوٹ جاؤ وہ کار سیکنڈ ہینڈ ضرور تھی لیکن میرے پتا کی جو شمتائیں تھیں ان کے انروپ انہوں نے مجھے گاڑی ضرور دلائی اور میں اس سے کوٹ جاتا تھا میرے بھائی نے مجھے موبائل فون دلائیا میرے بڑے بھائی نے کہا کہ تم موبائل ایک اسٹیٹس سیمبل ہے تو اس کو تم اپنے پاس رکھو جس سے تمہارے اسٹیٹس میں چار چاند لگیں گے میں اس سمیں نیا نیا وکیل تھا نئی وقالت تھی تو مجھے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ایک در تھا کہ میں کار کا خرچہ اور موبائل کا خرچ نہیں اٹھا پاؤں گا کیونکہ اس سمیں انکمنگ کال کے بھی پیسے لگتے تھے اگر آپ کسی کا فون سنیں گے تو بھی آپ کو پیسے دینے پڑتے تھے تو اس سمیں موبائل کا ریچارج قریب قریب ایک ہزار روپے کا ہوا کرتا تھا یہ بات میں کر رہا ہوں دو ہزار ایک کے آس پاس کی میرے بھائی نے میرے پتا نے مجھے میرے بقالت میں جو سہی ہوگون کا ہو سکتا تھا انہوں نے کیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو میں کار سے جا رہا ہوں میرے پاس موبائل بھی ہے نو بین نو گین اگر آپ نے کبھی کسی چیز کو پانے کے لیے درد نہیں سہا تو آپ کبھی اس کو پرابت نہیں کر پائیں گے اس تھائی روپ سے کبھی پرابت نہیں کر پائیں گے یہ بات دھیان رکھنا بینا کسی کسٹ کے کبھی بھی کوئی چیز پرابت نہیں کی جا سکتی میں جب ایک سال کوٹ جاتا رہا اس سمیں مجھے کوئی بھی انکم نہیں ہوتی تھی کوئی بھی کمائی نہیں ہوتی تھی بلکہ میں جونئر ایڈوکیٹ تھا تو مجھے اپنے سینئر کی سیوہ کرنے میں اپنی جیب سے اور پیسہ کرش کرنا پڑتا تھا کئی بار سینئر بولتے تھے یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ لیکن ان سے میں پیٹرول کے پیسے بھی نہیں مانگ سکتا تھا تو دوستو ایسی استطیق میں جب میں نے دیکھا کہ میں اپنے اس اسٹیٹس سیمبل جس کو میں لیے گھوم رہا اس اسٹیٹس سیمبل کو میں نہیں نبا پا رہا ہوں میں نے اپنے پتا سے ہاتھ جوڑ کر نویدن کیا کہ میں اس کار کو بیچنا چاہتا ہوں اور آپ چاہیں تو مجھ سے واپس لے لیجئے یا پھر آپ سوائم اس کو بیچ دیجئے کیونکہ میں اس کا خرچہ اٹھانے میں اب سکشم نہیں ہوں اپنے آپ سے میں نے ایک وعدہ کیا کہ جب تک میں اس خرچے کو اٹھانے میں سکشم نہیں ہوں گا تب تک میں کار نہیں خریدوں گا یہ میرا وعدہ تھا اپنے آپ سے سوچئے دل پر پتھر رکھ کر میں نے کتنا بڑا ایک فیصلہ لیا کہ میں آج سے کار کے اندر نہیں بیٹھوں گا اور میں اس کار کو بیچ دوں گا میں نے اپنے پتا سے ریکویسٹ کی انہوں نے میری ریکویسٹ مان لیا ان کو سمجھ میں آیا کہ اب بیٹا سمجھدار ہو رہا ہے انہوں نے اس گاڑی کو الگ کر دیا بیچ دیا اپنے بھائی سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ موبائل ہے اس کا ایک ہزار روپے کا جو ریچارج آتا ہے وہ ریچارج کرانے کی میری شمتہ نہیں ہے تو کر پیا کر کے اس کو واپس لے لو میں نے ان کو وہ بھی واپس کر دیا انہوں نے اس کو واپس لے دیا وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ سمجھدار ہو رہا ہے اس کے بعد موبائل کمپنیوں نے اور اچھے آفر دینے شروع کرے لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ابھی ہی سلائک نہیں ہوں میں نے موبائل نہیں لیا دو ہزار چار میں میں نے موبائل پرچیز کیا اور وہاں سے شروع ہوا میرے موبائل رکھنے کا سلسلہ موبائل میں نے اپنے پاس رکھا دو ہزار چار سے میری انکم تھوڑی سی اوپر ہوئی تو میں نے کہا چلو اب موبائل کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں تو اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں پرانہ جو میرا سکوٹر تھا کالیج کے ٹائم کا میں اسی سے کوٹ جاتا تھا اور اسی سے آتا تھا گھر میرے آنے جانے کا سازن اگر کوئی تھا تو صرف وہ اسکوٹر تھا اور میں اس پر بھی تیار تھا اگر اسکوٹر کا پیٹرول بھی نہیں نکل پائے گا تو میں پیدل بھی جاؤں گا میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک اس قابل نہیں بن جاؤں گا تب تک ان سنسازنوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا یہ میرا پہلا کمیٹمنٹ تھا دلگی میں کرنا سیکھیں آپ صرف ہوا ہوای باتیں کرنے سے کبھی بھی آدمی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے اس کے لئے اس کو پین اٹھانا پڑتا ہے دوہزار دو کے اسپاس کی بات ہے اس سمیں مجھے میرے دوست نے کہا کہ ایک ایفیڈیوٹ ہونا ہے اور ایسا ایفیڈیوٹ ہونا ہے کہ ایک مجدور جو ہے اس نے اپنا ہاتھ کلھاڑی سے کام کرتے وقت کٹ لیا اور اس کی انگلی یا انگوٹھا اس کا کٹ گیا ہے تو اس کا ایک آپریشن کروا ہے ہم لوگوں ہیں لیکن ہمیں ایسا ڈر ہے کہ کہیں کو ہلاف کوئی جھوٹی کمپلینٹ نہ کر دے اس کے لئے ایفیڈیوٹ تیار کرو میں نے بولا ایفیڈیوٹ تو تیار کر دوں گا لیکن کیا پچیس پچاس روپے کے لئے میں کہاں جاؤں گا ہاسپٹل میں تو بولتا ہے نہیں پیسہ تم مانگنا جتنا تمہیں چاہیے وہ پیسہ ملے گا لیکن تم اس کا کام کر دو تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں بالکل اس کا کام کروں گا اور آپ یقین مانیے میں اس دن رات کو بارہ بجے اپنے گھر لوٹ کے آیا کیونکہ وہ بیکتی جب تک اوٹی سے باہر نہیں آیا آپریشن تیٹر سے جب تک اس کو کوش نہیں آگیا تب تک میں اپنے گھر نہیں آسکا اس کا ایفیڈیوٹ ہم نے ایگزیکیوٹ کر آیا نوٹری کے گھر سے اس کا ریجسٹر لے گئے اس کے بیٹے کو لے گئے ساتھ میں وہ بھی وکیل تھے اور وہاں پر اس کے سائن کر آئے ہم نے اس کو پڑھ کے سنایا سمجھایا کہ بھئی یہ ایفیڈیوٹ ہے تمہارا اس نے کہا مجھے کوئی اوبجیکشن نہیں اس نے سائن کیا دوستو اس دن میں نے آٹھ سو روپے چارج کیے اس نے مجھے آٹھ سو روپے دیئے جس میں سے تین سو روپے میں نے نوٹری کو دیئے اور پانہ سو روپے میں نے رکھے میں رات کو بارہ بجے جب اپنے گھر لوٹ کے آیا تو میرے گھر کے لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا جاتا جب آپ کام کرتے ہیں اور آپ پوری شدت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس سمیں آٹھ سو روپے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں آج آٹھارہ سال پہلے آپ پاپس جاتے ہیں تو اگر آپ سوچیں تو اس سمیں کے آٹھ سو روپے ان کی جو ویلیو تھی وہ آج کے کم سے کم پانچ ہزار کی ویلیو رکھتے تھے کیا کوئی ایک ایفیڈیوٹ کے پانچ ہزار روپے آپ کو دے گا میں تو کہتا ہوں آج کی ریٹ میں بھی مشکل سے آپ کو کوئی پانچ ہزار روپے دے دے تو بہت بڑی بات سمجھنا تو دوستو کل ملا کر کے کام کیا محنت کی اور سفلتہ ہمارے پیچھے پیچھے آئی کوئی چھوٹا بڑا کام نہیں ہوتا اس میں کہ یہ کام کروں گا میں یہ نہیں کروں گا آپ سارے کام کیجئے کیونکہ جب آپ شروعاتی دور میں ہوتے ہیں تو آپ چوز نہیں کر سکتے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا آپ کو سب کچھ کرنا ہے کیونکہ آپ چوزی تب بنیں گے جب آپ پرفیکٹ ہوں گے پرفیکشن سے پہلے آپ چوزی نہیں بن سکتے یہ بات دھیان رکھنا تو دوستو میں نے ایک چھوٹا سا آپ کو داران دیا کہ میں نے اپنے آپ سے کمیٹمنٹ کیا اور ہاں اس کمیٹمنٹ کے بعد دو ہزار چودہ میں یعنی مجھے دس سال کا ایک لمبا سمیہ لگا چونکہ میں نے اپنی کار دو ہزار تین چار میں چھوڑ دی تھی کہ اب میں گاڑی نہیں خریدوں گا جب تک میں اس کا خرچہ اٹھانے کے لائق نہ ہوں دو ہزار چودہ میں میں نے اپنی پہلی کار اپنی کمائی سے خریدی اس کار کا نام تھا آلٹو ایٹ ہنڈرڈ اس کے بعد میں نے ٹاٹا نیکسون گاڑی خریدی جو آپ نے میرے ایک دو ویڈیوز میں دیکھی بھی ہوگی تو کل ملا کر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے ہی دن سے اپگریٹ کبھی نہیں کر سکتے آپ کو دھیرے دھیرے اپنے آپ کو اپگریٹ کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس جو سمیں ہیں اس سمیں کو یوٹیلائز کیجئے اس سمیں پر محنت کیجئے فوکس کیجئے کام پر تب ہی آپ کچھ کر پائیں گے کسی بھی شیطر میں سفل ہونے کے لئے محنت کا ہونا آوشک ہے آج دوستو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو نئے جو لڑکے آ رہے ہیں وقالت میں وہ ٹائم پاس کرنے زیادہ آ رہے ہیں نیتہ گری کرنے زیادہ آ رہے ہیں لیکن وہ اپنے کام پر فوکس نہیں کرتے ہیں ایسی استطیق میں کئی بار ایسا نقصان کو اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو سفل نہیں کر پاتے اس کے بعد نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں وقالت کا فیلڈ بھی فلم لائن کی طرح ہے فلم لائن میں اگر سکسیس ہوئے تو ٹھیک نہیں تو پھر گمنامی کے اندھیرے میں زندگی بار آپ کو کاٹنا ہے یہ بات دھیان رکھنا آپ کو گمنام رہنا ہے یا آپ کو نام کرنا ہے دونوں میں فرق ہے نو گین ویڈاؤٹ پین چلیئے ملیں گے کسی اگلے ویڈیو میں اسی طرح کی کسی ایکسپیرینس کے ساتھ تب تک کے لئے باب آئے موسیقی